بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعتقاف کا بیان عورتے گھر میں ہی اعتقاف کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتقاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز ادا کرتے پھر اپنے حجرے میں داخل ہوتے آپ نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ لگا دیا گیا آپ رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کرنا چاہتے تھے اس لئے خیمہ کا انتظام پہلے سے فرما لیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا وہ بھی لگا دیا گیا پھر دوسری ازواج نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا وہ بھی لگا دیا گیا سب نے اعتقاف شروع ہونے سے پہلے خیمے لگوا دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پجلی کی نماز پڑھ کر دیکھا تو کئی خیمے نظر آئے آپ نے فرمایا کیا ان کا ارادہ نیکی کا ہے یا محض باہمی مقابلہ ساتھ ہی اپنا خیمہ اخارنے کا حکم دیا اور وہ اخار دیا گیا اس سال آپ نے رمضان کا اعتقاف ترک کر دیا اور اس کے بدلے شوال کے ابتدائی دس دنوں کا اعتقاف فرمایا صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاسی اسی طرح کی احادیث کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن نوٹیفکیشن آل پر کلیک کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں جزاک اللہ خیرہ موسیقی